اور اب آپ کو پرہائے راست لیے چلتے ہیں وفاقی فسر داخلہ رانہ سناؤلہ اس وقت بات کر رہے ہیں صرف اب ان فیملیز کا ایشو نہیں ہے بلکہ یہ اب بلوچستان کا ایشو بن چکا ہے بلکہ یہ پاکستان کا ایشو بن چکا ہے اور اسے حل کیا جانا اسے ریزول کیا جانا جو ہے وہ ریاست اور ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ان کو جو اسے ریزول کیا جانا جو ہے وہ ریاست اور ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ان کو جو ایفرٹس ہماری اس بارے میں ہو رہی ہیں اور اس میں کافی پیش رفت ہے جسے ابھی جو ہے وہ آن ائر کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا لیکن مجودہ فرنل حکومت جو ہے انڈر دی ڈیڈرشپ اور میاں شہباز شریف پوری سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اور وزیراعلا بلوچستان وزنجو صاحب بھی اس معاملے میں برپور تعاون جو ہے وہ فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے میں جو ہے وہ سرخل ہو جائیں گے اور ہم نے یہ ساری بات ان کے ساتھ شیئر کی ہے جس کے نتیجے میں ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں اپنی ان بہنوں کے ان ماں کے اپنی بیٹیوں کے جو پچھلے پچاس دن سے یہاں پہ موسم کی سختی بھی برداشت کر رہی تھی اور سڑک کے اوپر جو ہے وہ بیٹھی تھی سکون تو ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں ہے کہ ان کے پیارے جو ہے وہ ان کی نظروں سے اوجل ہیں بچھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کے اور دکھ میں یہ اضافہ تھا کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھی تھی تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری ان کوششوں کے اوپر اعتماد کیا ہے اور اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ دھرنا جو ہے اسے ختم کر دیا ہے ہم نے بھی انہیں دعوت دی ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ہماری جو کمیٹی ہے اس حلسے میں اس میں آکے وہ شرکت کریں وہ ہماری رہنمائی کریں اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے بھی آگاہ ہوں اور اس میں جو مدد کر سکتے ہیں وہ بھی مدد کریں ہم نے چی مرسی صاحب سے بھی ریکرشت کی ہے کہ یہ بھی ہماری اس حلسے میں جو ہے وہ رہنمائی اور مدد کریں تاکہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے تو شادیہ مری شاہبہ یہ سرسے میں بات کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیز منسٹر صاحب اور ان کی تمام ٹیم یہاں موجود ہے جیسا کہ رانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم یہاں اسلام آباد سے آئے ہیں اور ہمیں ایک مقصد سوپا گیا ہے جو مسنگ پرسنز یا انفورسڈ ڈسپیرنسز کا دیرینہ ایک معاملہ چلا آ رہا ہے پاکستان کے اندر اور بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے پر ہم بہت زیادہ تشویش ہمیں ہے ہم پاکستان کی کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوں لیکن جب بلوچستان کے حوالے سے اس طرح کی خبر آتی ہے تو کوئی پاکستانی خوش نہیں ہوتا کسی پاکستانی کو اتمنان نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ ڈیلیکیشن یہاں آیا ہے تو وہ نہ صرف حکومت کی یہاں نمائندگی کر رہا ہے بلکہ پاکستان کی بھی یہاں نمائندگی کر رہا ہے کہ اپنے ان بہنوں کے ساتھ ان ماں کے ساتھ ان بیٹیوں کے ساتھ آج ہم نے ملاقات کی ہے جو تکلیف میں ہے جن کی تکلیف کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اور نہ وہ خود کر سک رہی نہیں لیکن میں چونکہ ایک ماں ہوں میں خود اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کہ کسی کا پیارہ کسی کا لگتے جگر اگر اس سے بچھڑ جاتا ہے یا اس سے الہدہ کیا جاتا ہے تو اس ماں اور اس بہن اس گھر کی کیا حالت ہو سکتی ہے اس کا شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے لہٰذا اس اشیو کو نہ صرف ان خاندانوں کے لئے جو یہاں موجود تھے بلکہ ان تمام خاندانوں کے لئے اب ختم ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر بھی امن آسکے اور یہ بیچینی ختم ہو اور پاکستان کے باہر جو اس اشیو کو پروپیگینڈا بنا کر پاکستان کی مخالفت میں مصروف ہیں ان کو بھی یہ موقع نہ ملے اور پاکستان ونس ان فور آل اپنی ان پیچیتگیوں سے ان مسائل سے نکلے جب ہم یہاں آئیں تو اس وقت پاکستان کے اندر طبعہ کن سیلاب کی کیفیت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ غیر معمولی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی جو بارش ہے وہ سیلاب بن کر وہ سنامی بن کر پاکستان کے کئی علاقوں میں گئی ہے سندھ بلوچستان خبر پختونخواہ پنجاب کے جو وسیب کا علاقہ ہے آج پانی میں وہاں کے لوگ پانی میں وہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بزرگ آج ہماری مدد کے لیے ہمیں پکار رہے ہیں حکومت کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم تمام تر جو مسائل ہیں یقیناً وہ ملک کی معیشت اور دیگر اشیوز کے علاوہ لیکن ہماری توجہ اس وقت ان اس جانب بھی ہے میں خود سانگھڑ سے آئی ہوں رانہ سناللہ صاحب اور تارر صاحب نے یہی اسرار کیا کہ ہمیں کٹھے جانا ہے اور میں سانگھڑ سے نکلی فلڈ ایریا سے اسی طریقے سے بلوچستان کے کئی عزلہ تیس کے قریب عزلہ جو ہیں وہ اس طبائی کا شکار بنے ہیں سن کے تئیس عزلہ اور دیگر علاقے پاکستان میں تو ایک طرف حکومت یہ دیکھ رہی ہے لیکن دوسری طرف ان ماں و بہن و بیٹیوں کو بھی حکومت دیکھ رہی ہے جو تڑپ رہی ہیں جو پریشان ہیں اور یہ تمام تر کام چھوڑ کر آج یہ ڈیلیگیشن یہاں آیا ہے اور یہ یہاں پر جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو اس بات کا بھی ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی پوری کوشش ایمانداری کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اپنی ماں و بہن و بیٹیوں سے اس کو نبھانے کی جستجو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کوئی میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا اس ملک میں جو چاہے گا جو محبے وطن ہوگا اور چاہے گا کہ یہ ایشو رہے کیونکہ جو محبے وطن ہوگا وہ چاہے گا کہ یہ ایشو ختم ہو جائے وہ چاہے گا کہ ہم یہ جو ایک ایک ٹرسٹ کا فقدان ہے جو ایک سیکیورٹی کی پیش نظر مسائل نئے مسائل کھڑے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ ہو تو لہٰذا میں ان تمام لوگوں سے یہ ایک بار پھر آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو سلسلہ ہم نے آج یہاں پر ان کے ساتھ تیہ کیا ہے اس کو ہمیں آگے لے جانا ہے اور ان بہینوں کو ان ماں کو ہمیں اسلام آباد بھی لے کر آنا ہے تاکہ ہم بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ بات تو ساری ہو گئی یہ آج اصل میں یہ ساتھویں میٹنگ تھی جو میسنگ پرسنز پہ وزیراعظم صاحب نے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی ہے اس کی حکومت بلوچستان کے ساتھ اور ساتھ ہمیں یہ احساس تھا کہ ہماری بچیاں ہماری مہنے مائیں وہاں پہ بیٹھی ہیں میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آقا حسن بلوچ صاحب اور سینیٹر کامران مرتضی صاحب کا وہ اس کمیٹی کے رکن بھی پہ فاقی بستر آباد کر رہے تھے